اسلام علیکم میرے نام ہے سلس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد کے چھے ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایک خط لکھا ہے پاکستان کے کچھ ایگزیکٹیفز اور پاکستان کی ایجنسیز عدالتی معاملات کے اندر مداخلت کرتی ہیں مقاصد کیا ہو سکتے ہیں زائر سی بات ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایجنسیز کی ٹرولنگ ہونی تھی پاکستان کے ریاستی داروں کی ٹرولنگ ہونی تھی پروپیگنڈے کی فضاء بنانے کی کوشش کر دی لیکن بڑے ہی زبردست طریقے سے کچھ والنٹیئرز ہیں جس میں پی ایم ایل این کے والنٹیئرز ہیں کچھ ہمارے سیویل سوسائٹی کے والنٹیئرز ہیں کچھ وکلا کے والنٹیئرز ہیں انہوں نے بڑا زبردست قسم کا اس کو کاؤنٹر بھی کیا اور یہ جتنا بھی پروپیگنڈا تھا یہ شروع ہوتے ہی دفن کر دیا تو ہم نے کہا چلیں آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں اس میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا زیادہ سی بات ہے جو ایجنسیز ہمارے دشمن موالے کی آنکھوں کے اندر ایک ڈراؤنہ خواب ہیں تو ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے محسن اخترکیانی جو سینئر جج ہیں اسلامباد ہائی کورڈ کے جو ان چھے ججز میں سے ایک جج ہیں ان کے اوپر ایک دو نہیں کئی کرپشن کے الزامات ہیں اور یہ قائدہ ان کے خلاف ایک سپریم یوریشل کاؤنسل کے اندر ایک ریفرنس جو ہے نا وہ دائر ہو چکا ہے وہی ریفرنس ویسا ہی ریفرنس جیسا جسٹس مظاہر نکوی بلکہ جسٹس نہیں اب ان کے نام کے ساتھ جسٹس بھی نہیں لگے گا تو یہ وہی کھیپ ہے بسکلی جسٹس مظاہر نکوی والی کھیپی ہے یہ اور یہ وہی ایک امرانڈو نواز ججز ہیں کہ میں ججز کے لیے احترام رکھتا ہوں اور میں ججز کا احترام کرنے کی تلقین بھی کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ خود انہوں نے خراب کیا ہے یہ معاملہ خود انہوں نے اس حد تک پہنچایا کہ ہم ان کے خلاف بات کریں یا ان کے اوپر اپنے ویلوگز ریکارڈ کروائیں اصلہ سارا یہ ہے کہ سپریم یوریشل کاؤنسل کے اندر محسن جو اخترخیانی ہیں ان کے خلاف ایسے ایسے سنگین ثبوت ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے کزن اپنے بھائی اپنے رشدار اپنے انکلوں کو ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اندر میگا کرپشن کے اندر بلووز کیا اور جتنے بھی اللیگل پلوٹ سے ان کو لیگل کروایا گیا کمیشن کھایا ہے انہوں نے مختلف سرکاری معاملات کے اندر سرکاری کیسز کے اندر انہوں نے رشوت کھائی یہ بھی الزمات ان کے اوپر ہیں اور ان کے نو کروڑوں کے اساسے ڈیکلیئر ہیں لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جو ریفرنس داخل کیا گیا اس میں بھائی صاحب کے دو عرب روپے کے اساسے کی جونا نشاندہی کی گئی ہے پاکستان کے اندر سب سے احسان حل یہ ہے کہ آپ کرپشن کرو دبا کے کرپشن کرو اس ملک کو لوٹو گھڑیاں چوری کرو اور اینڈ میں پاکستان کی ایجنسیوں کے اوپر الزام لگا دو تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ ایجنسیوں کے ساتھ اس نے پنگا لے لیا ہے یہ بندہ سچا ہوگا اس لیے شاید اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے کیا گل کھلا کے آیا ہے لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوا تھا جب پکڑے جاؤ تھے اندر میں سب سے عوام بولے گی کہ واقعی امریکہ نے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کی یا دوسرا سان کام ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دو میں سب کی بات کر رہا ہوں کسی کو بھی سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں اپنی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں اب وہ دور نہیں ہے دیکھیں سوشل میڈیا میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے پہلے شاید آپ یہ چیزیں کر سکتے تھے کہ شاید آپ نے کسی پر الزام لگایا اور آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں یا اس کو اس طریقے سے عوام تک نہ پجھا سکیں اب تو عوام اپنی رائے دے دیتی سوشل میڈیا اندھ بھائی صاحب کا اپنا ہی گھر ٹھیک نہیں تھا ان کے اپنے اوپر اتنے کرپشن کے الزامات تھے جن کا جواب انہوں نے جمع نہیں کروایا تو ظاہر سی باتیں باتیں تو بننی تھی بھئی جب آپ کے چھئے کروڑ کے ساتھ سے ڈیکلیئر ہوں گے لیکن لکھ لیں گے دو اور اب کے تو پھر عوام آپ کے کسی بھی الزام کے اوپر یقین نہیں کرے گی پہلے آپ اپنے الزامات کے جواب دیں اس کے بعد آپ کے جو الزاماتیں پہ اس کو قوم سنجیدگی سے دیکھے گی کہ واقعی ایجنسیز جو ہیں وہ مداخلت کر رہی ہے نہیں کر رہی لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے شاید ایجنسیز عمران خان کو بچانے میں مداخلت نہیں کر رہی اگر عمران خان کو بچانے میں آج ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہوتی تو شاید ان چھے ججز کو سکون بھی ہوتا اور یہ پورا گھنگ ہے دیکھیں اس تمام کے تمام چھے جو ججز ہیں یہ سارے وہی لوگیں کہ مرگا کٹے گا بکرا کٹے گا تو آپس میں بٹے گا بھی یہ وہ اس قسم کی پالیسی ان لوگوں کی رہی ہے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پچیس پچیس دیکھیں یہ الزامات نہیں ہیں عمران خان کو انہی عدالتوں سے انہی ججز کی طرف سے پچیس پچیس مقدمات میں ایک سال زمانت ملتی رہی ہے تو پھر ہم تو پھر شاکوش و بات تو پیدا ہوتے ہیں پھر ہم اپنا سوال تو اٹھائیں گے عام یہاں پہ پاکستان میں عام مجرموں کو عام ملزموں کو یہاں پر چھے چھے مینے سال سال لگ جاتا ہے ان کو زمانتیں نہیں ملتی ہیں وہ جیلوں کے اندر سڑتے رہتے ہیں یہاں پر ایک عدالتی لارڈا جس کو ایک دن میں پچیس پچیس مقدموں میں اگر رلیف ملے گا تو سوال تو ہوگا پھر آپ کے اس خط کو تو پھر جو اس کو جوتے گی نوکی اوپر رکھے گی تو یہ جتنے بھی ریفرنسز وغیرہ آپ کو میں نے بتایا یہ پورا ریفرنس آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں پوری ریفرنس کے اندر جو الزمات ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو میں پوری بنا دوں گا اب ساتھ ساتھ میں سکرین شارٹ بھی لگا رہا ہوں ریفرنس کے اندر جو الزمات لگائے گئے محسن اخترخ کیانی صاحب کے اوپر میرے خیال سے جنسیوں کے اوپر الزمات لگانے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے الزمات کا جواب دیں اس ملک میں سب سے آسان کام یہی ہے کہ جب آپ کی گردن پر ہاتھ پڑ جائے تو آپ فٹا فٹ بول دو یا تو امریکہ نے سازش کیے یا یہ ریاستی دارے جو ہیں ہماری جو ریاست کی جنسیز ہیں ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے شاید اس لیے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہ اب بیانیاں میرے خاصل سے بکنے والا نہیں ہیں یہ قوم اب اتنی جلدی اب قوم اس کو بائے نہیں کرے گی چیزیں بہت ماضی میں خراب ہو گئیں لیکن آنے والے وقت کے اندر چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں بلیک ان وائٹ کے شکل کے اندر تو ابھی بھی ہمارے سامنے چیزیں ہیں یہ جتنے بھی جرجز ہیں یہ اپنے پر لگنے والے الزمات کا جواب دیں اب آپ ان کو دیکھے گی اور خود فیصلہ کر لے گی میں صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ چپ کر کے آپ اپنے جو اوڈشل کمیشنر میں لگنے والے جو الزمات ہیں ان کا جواب دیں یہ قوم بعد میں ان چیزوں کو دیکھ لے گی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ